میں سوکھی ہوئی شاخوں پر لہو چھڑکا تھا پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے پیر مہن میں شہدائے پولیس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اللہ والا چوک میں دعایہ تقریب کا انعقاد کیا گیا مزید جانتے ہیں نمائن دس سیویں نیوز سمیو رحمان سے جی اگاہ کیسے یہ گسہ میں جی بالکل شہدائے پولیس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پیر مہن شہر کے معروف چوراہے اللہ والا چوک میں دعایہ تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا اسی حوالے سے میرے ساتھ سیچو تھانا پیر مہل رانا عبدالغفار موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر شہدائے پولیس کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے مزید کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آئی جی صاحب کے حکمات کی روشنی میں اور ڈی پیو صاحب ٹوبہ کی خصوصی ہدایت پر آج اللہ ہو چوک پیر مہل میں دعایہ تقریب کا احتمام کیا گیا ہے اور یہ شہدہ کی فیملی کے لیے بھی ایک حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم میں آج موجود نہیں ہیں لیکن ہم ان کو بھولے نہیں ہیں ہم ان کی یاد ہمارے دلوں میں موجزن ہیں ہم شہدہ کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں بلکل شہدہ آج ہمارے میں موجود نہیں ہے لیکن ان کی فیملی کے لیے ان کی فیملی کی حوصلہ افضائی کے لیے اور پاک فوج کے جو جوان ہیں جو پنجاب پولیس کے جوان ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے سرحدوں پر موجود ہیں ان کی حوصلہ افضائی کے لیے آج اس تقریب کا نقاط کیا گیا تھا اسی حوالے سے شہریوں نے اس تقریب میں بڑی تعداد میں شرکت کیا سمیر رحمت آپ کے تفصیلات سے آگا کیا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں سادق سنجرانی اخلاقی طور پر